بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نے سیم صادق مرکز ون فور آملک پرٹی پاکستان سے آج میں دوستوں کو بتانا چاہ رہا تھا کہ ایز اسٹیبلشمنٹ جو ہرنا جو اس کو فیصلے ہیں وہ ہر دور میں وہ زبرستی تھونستی ہے جس وجہ سے پاکستان کھلات مجھے لگ رہے بہتر نہیں ہو رہے یہاں کہاں سے پیچھے سے آرڈر آتے ہیں سمجھے لگ رہی میرے ذرائع جو ہیں میرے جو دو ساتھی ہیں یقینی بعد ایک پرٹی پاٹی چلا رہے ہیں دوستوں سے جو ذرائع سے جو خبر آتی ہے میں چار اتھا آپ سے شیئر کروں اسٹیبلشمنٹ گئی ہے امران خان کے پاس جیل میں اور ان کو وہ رلیف دینے کے چکروں میں ہے جاکہ ان سے بات کی امران خان صاحب سے جیل میں کہ آپ ایسا کریں کہ آپ ملکی حالات بہتر کرنے کے لیے آپ ساتھ دیں ٹھیک ہے اور تاکہ ملکی حالات بہتر کیے جا سکیں بلکہ ہم آپ کو کے پی کے میں فل فلیج حکومت بھی دے دیں گے اور پڑے مرکز میں بھی آپ کو کچھ سیٹے دیتے ہیں تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا ایسا ہی ہوگا جیسے آپ کہہ رہے ہیں تو وہ مان گئے بار انہوں نے اسٹیبلشمنٹ یہ چاہ رہی تھی کہ وہ شاید ڈمانڈ رکھیں گے کہ مجھے جیل سبان نکال دیں شاید ڈمانڈ رکھیں گے کہ میرے کیس ختم گار دیں امرانہ نے یہ کہا کہ صرف آپ یہ ایک کام کریں کہ جو ہیں نا میرے وہ ایسے ہلکے جن کو آپ نے پنتالیف فارم جو ہے پنتالیس فارم جو ہے وہ غلط دیا ہے وہ درست دے دیں وہ تیس سے زیادہ ہلکے ہیں جو پنتالیف فارم دینے سے امرانہ کو پچاس سے زیادہ سٹے مل جاتی ہیں تیس ہیں مگر پچاس سے زیادہ سٹے مل جاتی ہیں اس کے بعد اگر ریکونٹنگ کریں جہاں آپ نے گھر بر کی ہے جہاں آپ نے گینٹی کی گھر بر کی ہے اور نون لیگ کے یا مختلف پیپس پارٹی کے کینڈر کو جتوایا آپ نے تو ارحاظہ وہ بھی دوبارہ آپ گینتی کریں اگر یہ ساری گینتی کرتے ہیں تو وہاں بھی تقریباً مرانہاں کے چالیس سیٹے زیادہ بھر جاتی ہیں اسے ڈیمانڈ ایسی کی اس نے آپ لیے کچھ نہیں مانگا کہ مجھے ملک سے باہر بھیج دیں یا میرے ساتھ آپ یہ معاملہ طے کر لیں یا یہ کر لیں تو بات اصل مقصد کرنے کا یہ ہے کہ ان کو پتا ہے اگر میں باہر آ جاتا ہوں تو میں خود پاور میں آ جاؤں گا ووڈ کی طاقت کیا ہے میں کوئی بتانا چاہتا ہوں اگر آپ کے بندے بکے نام جیسے کہ پاکستان میں بکتے آ رہے ہیں ہوتا کیا ہے ابھی نیچے ایک ارب سے لے کے اسی کروڑتہ کے کینڈر بک رہا ہے چاہ وہ پی ٹی اے کا بکا ہے چاہہ وہ نون لکھا پیپر سپلٹکہ کے بکیا ہے ابھی بکی ہے ہے یہ آزاد امیدوار ہیں ازاد امید mehrقض ووڈ دینے نہیں چاہیے وہ بکتے ہیں بکتے کیوں ہیں کہ عوام بکتی ہیں وہ عوام سے اپنے مٹ خریدتے ہیں پھر وہ جا کے جو ایک میدوار وہ اپنا ہمٹ خریدتا ہے عربوں میں بکتے ہیں پھر صدرر کے آقوں semantic LIN épد تے ہیں پھر وزرہ زر کا ووڈ عرب當 میں بکتے ہیں تو نقصان عوام کا ہوتا ہے تو میری یہ خبر تھی آپ تک پنچھا دوں آپ hoch قالیں بکے مت جب تک پاکستان میں کرپٹ جنرل بکے گا کرپٹ جھج بکے گا کرپٹ بیروکریٹ بکے گا کرپٹ سیاستدار بکے گا کرپٹ عوام بکے گی پاکستان ترقی نہیں کرے گا